حسن این شانی وی لاغ یو ٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسن میرے ساتھ موجود ہے اور آج ہم اس وقت موجود ہیں کمپلیکس چکوڑا جو کہ چکوال کا ایک نوائی گاؤں ہیں یہاں پر ایک دربار ہے اس کو دربار کا نام ہے بابا شازین دربار اور میرے بالکل پیچھے یہ دربار موجود ہے اور ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اس دربار کی سیر کروائیں اور یہاں پر کافی لوگ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں دربار کے اندر موسیقی 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 اور یہ چکوڑا گاؤں چکوال سے تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر یہ دور گاؤں ہیں اور یہاں پر یہ دربار ہے اور کافی لوگ یہاں پر عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں موسیقی 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 اور اس دربار کی اسٹری بتاتے ہیں کہ تقریباً ساتھ سو سال پہلے یہ بزرگ یہاں چکوال آئے تھے اور ایران سے یہ بزرگ یہاں پر آئے اور کازمی سید ان کو کہا جاتا ہے کازمی سید کی جتنی لڑی ہے وہ ان سے منصوب کی جاتی ہے اور یہ دربار اس فرق یہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آج کے اس وی لاغ میں آپ کو ہم نے یہ دربار دکھایا اسے ملہکہ یہ سارا ایریا آپ کو دکھایا اور بڑا ایک روحانی اور پرسکون جگہ ہے اور یہاں پر کبوتر بھی ہیں اور پرانا ایک کون بھی ہے ایک صدیوں پرانا درخت بھی وہ بھی آپ نے دیکھا اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اور کافی زیادہ ایک مذہبی طور پر یہاں پر عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے اور یقیناً ان جیسی شخصیات نے دین کے فروغ کے لیے اسلام کے فروغ کے لیے کافی کام کیا اور کیونکہ چکوال غازیوں شہیدوں کی سرزمین ہے اور یہاں پر بڑے بڑے علیاء کرام اور صوفی بزرگ گزریں اور کوشش کریں گے کہ مزید بھی آگے ان جیسی شخصیات جو کہ روحانی شخصیات جانی جاتی ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے آپ کو بتایا جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیوز جونسی ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا وہ آپ کی اس کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آگے مزید ویڈیوز میں ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ